رسول اللہ ملک صاحب ایک صحافی کے حوالے سے ایک تجزیہ کار کے حوالے سے کتنی ذمہ داری آتی ہے کیا آتی ہے کوئی ذمہ داری یا ظاہری بات ہے ایک تجزیہ کار اپنا تجزیہ دے رہا ہے وہ حالات کے حوالے سے دے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم منصور صاحب سچی بات ہے یہ کہ آپ نے کلپس دکھا کے لگتا ہے ہمیں شرمندہ کرنے کی بلایا ہے اپنی پوری برادری کو اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم بدقسمتی سے ایسی قوم بن چکے ہیں جو جھوٹ بولتے ہیں جھوٹ بائے کرتے ہیں یہ دو تین لوگ ایسے ہیں جن کے ساتھ مجھے کام کرنے کا بیتفاق ہو جو بھی اپنے ٹی وی چینلز پر دکھائی ایک صاحب ہے جو عمران خان صاحب کے گنگ آ رہے تھے میں نے اپنی آنکھوں سے ان کو زرداری صاحب کے قدموں میں بیٹھے ہوئے دیکھا یہ زرداری صاحب کو اس ملک کا مسیحہ کرا دیا اس ملک میں وہ زرداری صاحب کو مسیحہ کرا دیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے زرداری صاحب آپ جیسے سیاسدان میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا پھر اسی انہیں سلے میں پی ٹی وی کا ایم ڈی بھی لگایا گیا پھر میں نے ایک دفعہ لاہور کے دورے کے دوران ان کو تین لیڈرز کے ساتھ یہ ہمارے صاحب کام کرتے تھے اس وقت تین لیڈرز سے ایک ہی دن میں ملکاتیں کرتے دیکھا چودی پرویج صاحب کے گھر گئے تو انہوں نے کہا کہ بھئی میں نے آپ جیسا آئی تک انسان نہیں دیکھا جتنی آپ حکمت اچھی چلا رہے ہیں اس کے بعد انہیں حمدہ شہباز سے ملنے کے اتفاق ہوا تو انہوں نے کہا کہ پرویج دائنے سوپے کو تباہ برباد کر دیا اسی روز وہ ملے جماعت السلامی کے امیر قاضی حسینہ مسیح انہوں نے کہا کہ یہ سارے چوروں کی حکمت ہے آپ جیسے لوگ یہ ملک چلا سکتے ہیں یہ صحافی نہیں آپس کی بات یہ انفارمر ہے میں ہم کو تھا یہ ایک جگہ سے انفارمیشن لیتے ہیں دوسرے کے پاس سے میں تھوڑا سا ایک چھوٹا سا اقتلاف صحافی اپنی خبر نکالنے کے لیے بھی تو صحافی کا کام انفارمر ہونا نہیں ہے کہ وہ ایک کے پاس جا کے اس کے گن گائے شام ٹی وی کچھ اور بیٹھے دراصل مسئلہ یہ ہے یہ سمجھتے ہیں شاید چھوٹ بکتا بہت ہے آپ کو یاد ہوگا یہ پچھلے پانچ سالوں میں یہ ہمارا مجموعی رویہ بننا ہے آپ کے کپتان چلیں ہمارے وزیراعظم میں میرے کپتان نہیں آپ کے کپتان وہ کہا کرتے تھے پندرہ سو ارب روپے کی روزانہ کرپشن ہوتی ہے اور یہ آپ کے انکرز اس فلسفے کو بائے کرتے تھے اس پر ٹاک شو کرتے تھے اور کہتے تھے کہ پندرہ سو ارب روپے کی کرپشن ڈیلی ہوتی ہے بھائی آج آٹھ ملے سے ضرب دے لیں آپ کو تو کسی سے کرزہ مانگنے کی ضرورت نہیں ہے پھر ایک صاحب آپ کے انکرز پرام کر رہے تھے تو پرام کی جانا نے کہا کہ پیٹالیس ہزار ارب روپے صبحی حکومت روٹ کلے گی پروڈیسر نے کہا سر پیسے کام کرنے پیسے بہت زیادہ ہوگی ہیں